ناظرین ایشاہ کب ونڈے میں سل لنکا سے شکست کے بعد پاکستان کا ایونڈ میں سفر ختم ہو گیا لیکن پاکستانی شائقین کے ذہنوں میں پاک سل لنکا میچ کی جھلکیاں نکل نہیں سکی ہیں دو دن سے سوشل میڈیا سائیڈ ایکس پہ جہاں اس میچ کا تذکرہ چلا ہے وہیں ونڈے میں ڈیبیو کرنے والے نوجوان بولر زمان خان ایکس پہ ٹرینڈ کر رہے ہیں سارفین مسلسل زمان خان کی حمد باندھ رہے ہیں اور سل لنکا کے خلاب آخری اوور میں شاندار بولنگ کرنے پہ دعوت بھی دے رہے ہیں اسی سلسلے میں بھارتی ایک کمینڈیٹر ہرشا باغلے کی ٹوئٹ نے پاکستانی سارفین کو بھی غصہ دلوا دیا ہے ہوا کوئی ہوں کہ جب زمان خان نے میچ کے آخری گیند کروائی تو نون سٹائکر اینڈ پہ وجود سل لنکا بیٹر متیشہ پتھرانہ زمان خان کی گیند کروانے سے پہلے ہی کریس سے باہر آگئے تھے اگر وہ زمان خان انہیں منکرڈ رن آؤٹ کر دیتے تو سل لنکا میچ ہار جاتا کیونکہ آخری بیٹر محش تہشہ کانا انجری کے باعث بیٹنگ کرنے نہیں آتے میچ کے بعد اس حوالے سے ہرشا نے ٹوئٹ کی کہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا زمان خان بولر کے اینڈ پہ منکرڈ کے بارے میں موتات رہتے پتھرانہ کریس سے باہر تھے اس ٹوئٹ کے جواب میں سل لنکا صارف نبراز رمضان نے لکھا ہے یوں تو منکرڈ قانون کے مطابق ہے لیکن زمان خان نے نون سٹائکر اینڈ پہ کھلاری کو منکرڈ نہ کرنا بہتر سمجھا ہار کو عزت پہ فوقیہ دی نوجوان بولر نے شندھر کام کیا ایک اور صارف نے کہا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے جسے سپورٹ مین اسپیٹ کا جاتا ہے وہ اکوانستان اور بھارتی خلاڈیوں کے اندر موجود ہی نہیں ہے ایک اور صارف نے لکھا ہے کہ ہم نے منکرڈ پہ ہار کو فوقیا دے دی احتشا ملک نام احتشا ملک نے تفسرہ کیا ہے کہ میچ کو غیر اخلاقی طریقے سے یعنی منکرڈ کر کے آؤٹ کرنے سے جیتنے سے بہتر ہے کہ آپ عزت سے میچ ہار جائیں ایک صارف نے لکھا ہے کہ ہم اس قسم کی چیٹنگ کر کے میچ جیتنے کے حق میں نہیں آئے ناظرین آپ تک کے لئے اتنا ہے تب تک کے لئے خدا حافظ اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کرنا